آپ کے اپنے بچے کن سکول میں پڑھ رہے ہیں وہ کونسی تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کا کیا لائف سٹائل ہے ان کے پاس کونسی گاڑیاں ہیں کیا پروٹوکولز ان کے ساتھ میرا جو بیٹی ہے اس کے پاس گاڑی ہے تین بھائیوں والی کیونکہ ڈیر سال کی ہے ٹھیک ہے بچے ان کے پاس دو بھائیوں والی سائیکل ہے ٹھیک ہے اور اللہ بھالا کرے مشینری سکول میں پڑھ رہا ہے جو کرسٹین کمیونٹی کے سکول ہوتا ہے بیٹی جو ہے انشاءاللہ جب اس کا ایک سال اور ہو جائے گا ڈھائی سال کی ہوگی تو جو ہم نے اپنا سکول بنایا اس ہی میں پڑھ رہا ہوں گا دنیا دیکھے میری اولاد بھی کہاں پڑھ رہی ہے اگر کوئی کمی ہوگی تو میں پوری کروں گا دوسرے کا بچہ اور جس دن ہم نے سکول کا فارم لانچ کیا تھا تو بیس ہزار پیرنٹس آئے تھے ایک رات میں چار کلومیٹر لمبی لائن تھی شام سات بجے لائن لگ گئے جی سب آرڈوے فارم ملنا تھا کیونکہ میں ڈیلی دکھاتا تھا نہیں بچوں کو گھوڑے کی رائیڈنگ کر آئے جائے گی تمہارے لئے چھوٹے چھوٹے گھوڑے آئیں سلام آباس سے تمہارے لئے سومنگ پول بنے اس کا انسٹرکٹر فائیو سٹار ہوتل کا ہے تمہارے لئے ایکٹیویٹی روم بنا ہے تمہارے لئے آٹ روم بنا ہے تمہارے لئے میوزک روم بنا ہے یہ تمام ٹیچر بیکن ہاؤس کے یہ پرنسپل بیس سال بیکن ہاؤس کے پرنسپل رہی ہے آجاؤ فری میں بڑھائیں رجبیو ایسے ہی آئے آپ پہ ایک بڑی تنقید ہوئی تھی فری پیٹرول والے پہ لاہور میں فری پیٹرول بانٹ رہے ہیں لیکن بعد میں لوگ آگے انہوں نے کہا جی کوئی نہیں بانٹ رہے وہ کیا کہانی ہے وہ بھی کوئی مافیا تھا اور پہلے جب آپ نے بانٹے تو آپ نے اس وقت ویڈیو تو آپ اس وقت کیوں نہیں لائیو آئے کہ بھی یہ دیکھو ہم یہ کچھ کر رہے ہیں یہ کچھ کر رہے ہیں دیکھیں ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ اس ملک میں بہت بڑا پرابلم ہے آپ کوئی بھی اچھا کام کرنے اتریں گے تو یوٹیوب تو پیسہ دے رہا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جھوٹ نہیں نہیں ہے فیس بک بھی پیسہ دے رہا ہے کانٹینٹ ہے نہیں آپ کے پاس ایک شخص ہے وہ کہہ رہا ہے زفر لوگوں کی بائیکوں کی ٹنکیاں فل کرا دو کرا دی فل تین گھنٹے اب کبھی تو وہ سیشن ختم ہوگا اب جب ختم ہوگیا سیشن پیٹرول پمپ والے نے لوہی کے بار لگا دیئے جتنی بائیکیں روگیں دیں سب کو دے دیا اور وہ پورا تین گھنٹے ہمارے جی ڈی سی کے فیس بک پر لائف چلا کیونکہ ہمیں پتا تھا شرارتی ہے ناں سے گھوم رہے ہیں آپ کوئی سیاسی دشمنی رکھتے ہوئے آکے بولے نہیں نہیں یہاں تو یہ دوست آپ گئے ہیں بھائی ادھر آؤ آپ کو پیٹرول ملا بولے کہ نہیں مجھے تو نہیں ملا تو وہ سچ تو کہہ رہا ہے وہ تو وہاں سے بھی آفیس نکلا ہے گھر جا رہا ہے کمال کیا ہے اور اس میں تنقید کس بات کی میں نے آپ سے پیسہ لیا ہے ایک شف گفت دے رہا ہے میں چاہتا ہوں ان کو ایک نوٹس بھیجتا ان کا پورا خندان آگے معافی مانگتا اور وہ ویڈیو ان کی چھے سال کی جیل کے لئے کافی تھی لیکن میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کہا خوش ہو جا کمالے روٹی کھا لیں نہیں ویسے کرنا چاہیے کئی انہیں کہ ضرور کرنا چاہیے لوگ زلیل کر رہے تھا اس کو بہت کہ ایک تو پہلی پنجاب میں کوئی انجیو آ کے کام نہیں کرتی اگر کوئی آ کے کام کر رہا تھا تم نے اپنی زہریلی ویڈیو بنا کے ان کو اور دور کیا لوگوں نے بہت لانت دیا اس کو میں نے دیکھا آپ کو پتہ بھی ہوتا ہوتا ہوگا کئی لوگوں کا کہ کون 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 کتے پیسے کہاں کہاں سے آ رہے ہیں کون دے رہے ہیں کیا کر رہے ہیں سب کچھ پتا ہوتا ہے پھر بھی کوئی ایکشن نہیں 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 کیا کرنا ایکشن مافیا کے خلاف بس لاس مجھے جواب دے دیں آپ نے فروٹ مافیا کے خلاف بڑے احتجاج کیا اور آپ نے بڑی کمپین چلائی اور آپ نے بھی فیملی کی ویڈیو دکھائے دیکھو بھائی بغیر فروٹ کے افتاری ہو جاتی ہے اس طرح اگر پورا پاکستان کرے کون کون سے بڑے مافیاز ہیں جن کے خلاف آپ کہتے ہیں یا ان کے خلاف کٹھے ہو جاؤ ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا دیکھے کیلیکٹک ہر بارش میں لوگوں کو مارتی تھی کرن لگا گیا میں نے کہا میں اف آئی آر کٹوا ہوں گا میں نے ستائیس مرنے والوں کے اف آئی آر کٹوا ہوں گا میں نے کہا میں اور میری فیملی چھوڑی پورے کراچی نے میری بات مانی سب نے پھلوں کو بائک آٹ کیا وہی کلہ ساتھ روپے درجن بھکا کراچی میں پھر ہو تو لوگ ساتھ دیتے ہیں مسئلہ نہیں ہے جو سیاسی پارٹی ہیں یہ سمجھ رہی ہیں کہ میں سیاسی پارٹی لانچ کروں گا اور اس کے بعد اپنا سوشل میڈیا ہمارے خلاف سارا سال استعمال کر دیں تم غلط محنت کر رہے ہو ویسے آپ کا پلان ہے اور آپ کو ویسے کسی پارٹی نے اپروچ کیا ہر پارٹی نے اپروچ کیا بہت ساری بات ہے بہت سارے بزنسمنوں نے بولا سیاسی پارٹی لانچ کرو پانچ سال تک ہم خرچہ کریں گے جس لائن پر میں کام کروں اپنے لوگوں کی جان چھڑواؤں گا لیب مافیا پرائیوٹ اسپتال مافیا سکول مافیا مافیا کے حد میں آگئے ہمارے امام قرائے دار قرائے لے لیتا ہے نہیں تو گھر خالی کرو اور اس کے بعد بجلی کے الیکٹک بل لے لیتی ہے پوری تنخواہ ختم کھانا کہاں سے کھائیں گے لوگ بیڑا غرق ہو گیا ہمارے لوگوں کا بھائی زفر بے بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا لاسٹ پہ کوئی میسیج دینا چاہئے پبلک کو بس میں سے بھی اتنا بولوں گا اپنے رشتداروں کا خیال رکھے آپ اگر پیڑ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے رشتدار یا ان کے بچے بھوکے سو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو چھوڑے گا نہیں یہاں رکھے گا Thank you very much